بسم اللہ الرحمن الرحیم لائس ٹی وی لارز پہ خوش آمدین لگی ہے پھر سے صدا کے سردار بدلے گا فیرونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا جس قوم کو خود پر ظلم سہنے کی عادت ہو وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اسوار بدلے گا آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ دو چیزوں پہ انصار کرے گا آج کی سپریم بورٹ کی پروسیڈنگ ان میں کون کون سی ڈلیجنس کی رپورٹ پیش کی گئی الیکشن کمیشن نے کیا کہ رپورٹ پیش کی پڑھ کر سنائی کیا اپنا موقف لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بل پاس ہوا ہے کومی سملی سے جس کو کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیڈر بل دوہزار تیس کہا جائے گا یہ بل جو پاس ہوا ہے اس کو آئین جو کہتا ہے کانسٹیٹوشن آف پاکستان جو نائٹی سیمٹی تھری ہے اس کا آرٹیکل ون نائٹی ون کیا کہتا ہے اس بارے میں اور سپریم کورٹ کو کیا اختیار دیتا ہے اور یہ جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں ان میں کیا اس طرح پارلیمنٹ مداخلت کر سکتی ہے اور کیا یہ بل جو ہے یہ پاس ہونے کے بعد قابل عمل ہوگا قابل نافذ ہوگا یا آئین کا آرٹیکل ون نائٹی ون جو ہے اس کی روح سے یہ بل جو ہے وہ کل ادھم ہو جائے گا یہ بات کی بات ہے کل ایک بل پیش کیا گیا پہلے اس پر بحث ہوئی وزیر قانون نے بل پیش کیا نوید کمر جو پیپل پارٹی کے انہوں نے بحث کی کہ ضرورت ہے اختیارات کو جو محدود کرنے کے چیف جسٹس کے حالانکہ جو ایک سات چار 2022 کو جو فیصلہ ہوا تھا وہ بھی ایک سو موٹو فیصلہ تھا سو موٹو لیا گیا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے جو کہ صرف ان پر اختیار ہے یہ پہلے اختیار اب تک جو اختیار ہے وہ صرف چیف جسٹس کے پاس ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں کسی بھی معاملے پر سات چار بائیس کو ایک فیصلہ کیا گیا جس کی وجہ سے ایک سپیکر کی رولے کو کلردن قرار دے کر اس کے نتیجے میں بعد میں یہ حکومت بنی اور یہ حکومت جو بھی لارہی ہے وہ یہی سو موٹو کا جو قانون ہے جو صرف چیف جسٹس کے پاس ہے جس کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ جو اختیار ہے یہ سینئر تین سپریم کورٹ کے جلیس فیصلہ کریں گے کہ سو موٹو بنتا ہے یا نہیں بنتا اور اس کے بعد پھر اس پر جو متاثرہ فریق ہوگا اس کو اپیل کرنے کا حق ہوگا اس کے پندرہ دن ہوں گے اور اس کے ساتھ جو دو تین چیزیں اس میں مزید امینڈ کی گئی ہیں تو یہ بل تو پاس ہو گیا ہے قومی سمبلی سے اس کے بعد اب جو ہے وہ سینٹ میں اس میں بیس ہوگی اور سینٹ میں یہ بل پاس ہوگا اور اس کے بعد صدر کے پاس جائے گا لیکن ہم آرٹیکل جو کانسٹیٹوشن کا ون نائنٹی ون ہے اس کو ریڈ اوٹ کرتے ہیں وہ کیا کہتا ہے پارٹ سیون ہے جی چپٹر دا جوڈی کیٹر ہے چپٹر نمبر دو ہے ون نائنٹی ون آرٹیکل ہے وہ کیا کہتا ہے سبجیکٹ تو کانسٹیٹوشن ایڈ دلہ دا سپریم کورٹ می میک رول ریگولیٹنگ دا پرسیچر سپریم کورٹ جو ہے وہ میک کرے گی وہ بنائے گی رولز ریگولیٹنگ پرسیچر پرسیچر آرٹیکل ون نائنٹی ون کانسٹیٹوشن کا کہتا ہے اور جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں قومی سبلی نے یہ بل پاس کر کے اس کو اختیارات کو محدود کیا ہے تو یہ اس پہ بعد میں جو بھی لیگل پرسیچرنگ ہوگی وہ دیکھی جائے گی یہ دو چیزیں تھی جو میری گزر میں آئی گی اور میں نے ڈسکس کرنا مناسب سمجھا تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حسان نیازی کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا جو کہ مزیراعظم پاکستان کے بھانجے بھی ہیں اور فوکر پرسن بھی ہیں وہ مقدمہ عدالت نے ڈسچارج کر دیا ہے اجمین کے وہ مقدمہ جھوٹا ہے بے بنیاد ہے اور فوری اس کو بری کر کے مقدمہ خارج کر دیا عدالت نے ہوئی اور اگر وہ باتیں ہمارا جو ملک ہے مخالف ملک دیا وہ اگر اس کو فی ٹی ایم میں یا دیگر انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے یہی ہماری سپریم کورٹ کی جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے وہاں میں پیش کی کی رپورٹ اگر وہ جا کے کہیں دوسرے ممالک میں ہمارے مخالف طور پر اس کو استعمال کر سکتا ہے اور یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں جو آج کی گئے اس صرف ہے سیاسی معاملات کی وجہ سے اس سے پہلے جو میں ایک بات ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ سپریم کورٹ نے جو پہلے فیصلہ دیا یکم مارچ دوزارت اس کو یہی سو مٹو کا جس میں کہا گیا کہ آئین ستر نے جو طریق دی اپنے آپ کی مدرستہ اور کپی کی طریق جو ہے وہ مشابرت کے بعد گورنر کپی کے دے گا کیونکہ اس نے وہ جو ہے وہ سائن کیے ہیں اسمبری پر تہلی رونے کے تو اس فیصلے پر تہلی لائن میری نظر سے گزری وہ یہ تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا پارلی معنی جمہوریت جو ہے وہ آئین کا سائلنٹ فیچر ہے پارلی معنی جمہوریت جو ہے وہ آئین کا سائلنٹ فیچر ہے اور پارلی معنی جمہوریت پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیاں ہیں جو کمی سمبلی ہے اور صوبائی اسمبلیاں ہیں یہ پارلی معنی جمہوریت ہے اور صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ جنرل الیکشن سے منتخب نمائندوں سے بنتی ہیں اور جمہوریت جو ہے وہ نام ہی جو ہے وہ عوام اس کی طاقت ہے عوام جو ہے جو تمام طاقت ہے وہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے عوام جب نمائندوں کو منتخب کرے گی تو جمہوریت بنے گی اور اس وقت جو دو صوبہوں میں ایک ڈگران سیٹپ چل رہا ہے تو اگر اس کو لنگر آن کیا جاتا ہے جس کی جو ہے وہ آئین نوی دن سے آگے کی اجازت نہیں دیتا اور جو یہ تمام چیزیں ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں ایک انارکی کی صورتحال ملک میں پیدا ہونے جا رہی ہیں اور جو سپریم بورٹ میں الیکشن کمیشن نے ریبورٹ پڑھ کر سنائی مینیجنس ایجنسی کی طرف سے جو ریبورٹس تھیں وہ الیکشن کمیشن کے مگین نے پڑھ کر سنائی اس میں یہ لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے اس وقت دیشت گردی سے اتنا دوچار ہے کہ پاکستان کا سی فیصف جو حصہ ہے وہ دیشت گردوں کے حصار میں ہے اور ملک کی جو حیلات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں ہر طرف دیشت گردی دیشت گردی ہے کسی طرف جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکتے حالانکہ کل کا آ جانا ہے کہ پیسے نہیں ہے اور جب ججز نے کہا کہ ججز کی تنخواہوں سے کٹوٹی کی جائے اور دوسرے تنخواہوں سے اگر پانچ تیسر بھی کٹوٹی کی جائے تو جو آئیل ایکشن ہو سکتے ہیں تو یہ آج جو رپورٹ پیش کی گئے یہ بڑی خطرناک رپورٹس تھی جس میں دیشت گردی کا ذکر کیا گیا اور اگر یہی علاقے جو رپورٹ ہے اگر یہ انویسٹرز جو ہیں ان کو پتا چلے گا تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے نہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں اور جو نے لوگ کی ہوئے ہیں وہ فوراً اس ملک کو چھوڑنا چاہیں گے اور اپنی انویسٹمنٹ اس ملک سے نکالیں گے اور فیٹی ایف اور دیکھر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پہ ہمارا مخالب ملکہ دیا جو آئیسی رپورٹ کو پیش کرے گا جو آج رپورٹ پیش کی گئی اچھا جی اب آتے ہیں جو ریمارکس ججز کے تھے سب سے پہلے جو جسٹس جوان مندلکشید صاحب تو وہ بڑے پریشان نظر آئے کیونکہ کال انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے چار تین والا یا دو تین والا تین دو والا یہ اندرونی معاملہ ہے تو اس پر جو ہے وہ بڑا آج پریشان نظر آئے انہوں نے بار بار کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے چار تین سے مسترد ہو چکی تھی پیٹی ای کی درخواستیں بار بار اس بات پر اسران کرتے رہے لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ان سے جب ایک جسٹس کی طرف سے سوال کیا گیا تو آپ نے الیکشن کا شرڈول کیوں دیا جبکہ یہ حرات تھے تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ تین دو سے آیا ہے اس لیے ہم نے الیکشن کا شرڈول جالی کیا تو اس کو جو ہے انہوں نے بھی الیکشن کمیشن نے بھی الوٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھے جسٹس جو ہے منی بختر صاحب انہوں نے کہا کہ جب فیصلے پر پانچ ججز کی دستخط موجود ہیں جو پانچ ججز دستخط کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ فیصلہ تین دو کا ہے تین دو کا مطلب یہ کیونکہ یہ فیصلے کی پہلی لائن پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ تین دو کی ایک سریعت سے کیا جا رہا ہے اور پانچ ججز نے جب اس پر سائن کر دیئے تو یہ فیصلہ تین دو سے ہی رہے گا اور اس پر ایسے ہی چلنا ہے جو بیانیاں بنانے کی کوشش چار دین والی کی جا رہی ہے وہ ان کی اپنی اختراف رائے ہو سکتی ہے دو ججز کی لیکن جو پانچ ججز نے یہ کہ سنا پانچ ججز نے اس پر سائن کیے اگر ان کو دو ججز کو لگتا تھا کہ یہ چار دین سے مسترد ہو چکا ہے تو فیصلے پر چونکہ پہلی لائن میں تین دو کا ذکر تھا تو وہ دو ججز اس پر سائن نہ کرتے اور اس بات کو جو ہے مزید آگے لگر دسکشن کی جا سکتی تھی لیکن تمام ججز کی جب دستخط موجود ہے تو یہ بات بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے کہ تین دو کا فیصلہ نہیں ہے یہ چار تین کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ بلکل تین دو کا ہے تین نے اس کے حق میں دیا دو نے اخلاف دیا پانچ ججز کا فیصلہ ہے پہلے دو ججز جنہوں نے اس بینج کو چھوڑ دیا تھا وہ اس میں کنسیلڈر نہیں ہوں گے ان کا جو کوئی بھی فیصلہ ہے کوئی بھی اختلافی روڈ ہے وہ اس میں فیصلے کو جو ہے فیکٹر نہیں کرے گا تو یہ آج کی جو ہیں تمام چیزیں جو آج ڈسکشن ہوئی اس کے ساتھ ساتھ سیاسی درجہ عارض کی بات کی گئی کہ سیاسی درجہ عارض بہت جو ہے اس وقت گرم ہے اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو الیکشن نہیں ہو سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جو گرنٹی ہے کہ آٹھ اکتوبر کے بعد الیکشن ہو جائیں گے الیکشن کمیشن سے جب یہ سوال کیا گیا ان کے وقیل سے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹینٹیف اسیسمنٹ ہے یہ ایک ٹینٹیف اسیسمنٹ ہے اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں آٹھ چھے ماہوں لگ سکتے ہیں ملکی الان ٹھیک ہونے میں اگر نہیں ہوگا اگر تیرس کی دیر کو پڑھایا جا سکتا ہے تو یہ آج کی تمام باتیں تھی آج اینڈر پہ جو ہے الیکشن کمیشن کے وقیل کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک جامعہ جو ہے وہ شاڑول لے کر الیکشن کمیشن کی طرف سے آئیں کل اور اپنے جو ہے وہ آرگومنٹس کریں اور عدالت اس پہ جو ہے وہ دیکھے گی اور عدالت اس پہ اپنا فیصلہ کرے گی تو یہ آج کا جو تمام سپریم کورڈ میں پرسیدنگ ہوئی جو جو ریمارکس ہوئے اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکیشن کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی منظور ہوئا ہے اس کی جو آئیم کا آئیٹیکل بہتر ہونے چاہیے ہمید ہے الیکشن کے بغیر کسی صورت یہ تمام چیزیں نہیں چل سکتی نگران سیٹم نمی دن کے بعد نہیں چل سکتا پھر ایک نیا نگلیشو پھڑا ہو جائے گا اور جو تمام مخالف سے ایسی جو باتیں ہیں وہ کسی صورت نہیں چاہتی کہ الیکشن ہوں اور اس پہ جو ہے وہ عمران خان کی اکثریت ہو اور عمران خان نے پر حکومت کرے لیکن الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں گے اور جو شروع میں جسٹس عمرت عبدادیال صاحب نے بھی کہا کہ جو جنگ عزید دوئیم تھی اس میں بھی الیکشن ہوئے تھے جب مطرمہ بیلجی ریپٹو شہید ہوئی تھی اس کے بھی تھوڑے دنبار الیکشن ہو گئے تھے تو ہر صورت میں الیکشن تو ہونے ہی ہونے اس سے جو ہے وہ راہ فراج کسی صورت نظر نہیں آرہی ہاں جو پارلیمنٹ کے جو جیسے کہ آج پریس کانفرنسز کی گئی یہ تمام چیزیں آئین کے خلاف جائیں گے اور مزید آئینی پچیدگیاں پیدا ہوں گی جب یہ لگران سیٹ اپ نگل دن سے زائد جائے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گل کو بڑے بہران کی طرف لے کے جائے رہے ہیں اس بہران کو ختم ہونا چاہیے اور ایک آئینی طریقہ کار کے ساتھ ایک قانونی طریقہ کار کے ساتھ اس ملک کو بڑھنا چاہیے اور جو عوام ہے ان کو اختیار ہونا چاہیے کہ کون جو ہے وہ ہمارا نمائندہ ہے اور یہ جو عوام ہے وہ طاقت کا سرچشمہ پوری دنیا میں ایک ہی قانون رائے جائے کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے نمائندے کون ہیں کنوں میں حکومت کرنی ہے نگران حکومت میں دن سے زیادہ حکومت نہیں کیا سکتی تو یہ بڑا ہی جو معاملات ہیں وہ کمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس پر جو سپریم کورٹ فیصلہ دے گی اس کے بعد جو ہے وہ کلیریٹی پیدا ہوگی یہ معاملات کس طرح جاتے ہیں تو ملتے ہیں کل کے لیے جو ہے وہ کل انشاءاللہ جو بھی نیسٹ لیگل پروسیٹن ہوگی کورٹ